موسیقی موسیقی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے اگر اب بھی تمہارا وہ مطالبہ پر قرار ہے کہ میں آلیہ کو طلاق دوں تو جب تک یہ مسئلہ نہیں ہو جاتا ہمیں ایسے ہی رہنا پڑے گی میرے اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں آپ مجھے چیسے بھی رکھیں گے میں کون ہوتی ہوں میں ابراہیم کی ہونے والی بیوی ہوں مجھ سے بے انتہاں محبت کرتے ہیں اور یہاں تک کہ تمہارا بیٹے آیان بھی تمہارے ساتھ ملانا چاہتے ہیں اسی لیے تمہارا جانا ہی یہاں سے بتے سنیں آپ کہیں جا رہی ہیں ہاں مسجد جا رہا ہوں اثر کی نماز پڑھ لیا کیا ہوا نہیں افتاری کے لیے کچھ چیزیں منگ با نہیں تھی مگر اچھا ٹھیک ہے لاؤ بتاؤ کیا لے کے آنا نہیں میاں آپ کی نماز رہے نہیں نہیں اٹس اوکے بایان کافی ایکسائیڈ ہوتا ہے افتاری کے لیے میں پہلے سمان لے کر آجاتا ہوں میں نے اس لیے کیا ہے مہاروخ پلیز جلدی کر لو مہاروخ پلیز جلدی کر لیے 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 نہیں کچھ ہی نہیں نراز سے کیا پھولت سے نہیں آنی آپ مرے ساتھ چلے آپ مجھے ستوری سناتی ہیں آپ بہت اچھی ستوری سناتی ہیں اور مجھے نین بھی آجاتی ہیں اب پہلے اوپر جاؤں میں آپ کے پاپے سے کچھ پات کر گیا آیاان پاپا کو گود نائٹ بولو گود نائٹ پاپا گود نائٹ چاپ آج جب آلیا آئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ آیاان سے مل لے یہاں تک کہ میں نے آیاان سے بھی بولا کہ ایک دو دن کے لئے ساتھ چلا جائے لیکن وہ نہیں جانا چاہتا سچ پوچھیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آیاان کو مجھ سے تھی محبت ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کی نہیں جانا چاہتا اگر وہ جانا چاہتا بھی تھا تب بھی تمہیں آئیان کو اس کے ساتھ جانے نہیں دینا چاہتا یعنی کہ میں نے صحیح کیا بلکل ٹھیک کیا میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہجاب کو بھی آلیا کے ہاں سے واپس لے ہاؤں نہیں آپ ایسا مت کرئے گا میں ہجاب آئیان کی طرح نہیں ہے وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اور جیسے بھی وہ نفرت کرتی ہے مجھ سے وہ یہاں خوش نہیں رہے گی شاید تم ٹھیک کرے ہوں سچ پوچھے تو مجھے آلیا کے لئے بہت برا لگتا ہے ترس آتا ہے اس پر رک رک کے اس کے بارے میں خیال آتا ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ کیلئی رہے اس لئے ہجاب کو وہی رہو دے بلکہ میرے پاس ایک مشورہ بھی آپ کے لئے کیسا مشورہ اگر آپ آلیا سے یہ ڈیل کر لیں کہ ہجاب سے دس بردار ہونے کے بدلے میں آپ وہ رکم نہیں دیں گے تو آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تم اس کی ٹنکشن نہ لو اس رکم کا انتظام بہت جلد ہو جائے کہاں سے کمپنی سے لون لیا ہے نہیں پھر ایک ایسا کام کیا ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا ایسا کیا کیا میں اکثر سوچتا تھا کہ لوگ اتنی آسانی سے رشوت کیسے مانگ لیتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ وہ رشوت نہیں جیسے اپنا حق مانگ رہے ہیں آج مجھے اندازہ ہوا کہ یہ یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا جتنا مجھے لگتا تھا اچھا تو یہ بات ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں آسکر کے زمانے میں تو یہ عام ہے رشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے جان پوچھ کے نہیں کیا یہ کام وہ جھوری تھی آپ اس لئے کوئی حرج نہیں ہر اچھ تو ہے ایسا مت سوچیں میں خود کو سوچنے سے نہیں روک سبتا مارا ہوں مجھے میرے دل پر ایک بوجھ سا فیل ہو رہا وہ کیا ہے نا اہلی بار رشوت لیا آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی جائے آیا آہستہ 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 ناہستہ آہستہ میرے یہاں رہنے سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے ہاں میری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے میری اپنی پرسنل سپیس ہی نہیں بچھی کوئی آپ تو اپنی بہن کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں فواد ان کی وجہ سے اپنی بیوی کو بیکنور کر رہے ہیں اپنی صورت دکھانے کے بیٹھ کے چار باتیں کرنے کی پھر آوادار نہیں رہی میرے ساتھ دیکھو میں تمہیں اپنی مجبوری بتا چکا ہوں آچھا وہ آپ کی مجبوری ہے اور میں میں کیا ہوں تم تم جو بھی ہو تمہیں اچھی طرح بتا ہے اور تم نے آپی کے ساتھ اچھا نہیں کیا جب وہ تمہیں افتاری پر بلا رہی تھی تو تمہیں آ جانا چاہیے تھا تو آپ نے ان کو بھیجائی کیوں شاید اب خود آ جاتے تو میں چلی آتی اچھا اب تم میرے آنے کے خواب دیکھو ٹھیک ہے اور مجھو بھی خواب دیکھنے دو بہت نیند آ رہی ہے مجھے اچھا میری نیندے حرام کر کے میری نیندے اڑا کے آپ چین کی نیند سونا چاہتے آپ کو نیند آ رہی ہے نا تو میں آپ کو یہاں سونے کی جازر نہیں دے سکتی آپ کو سونا ہے جا کے کئی اور سو جائیں یہاں نہیں سویں گے آپ اچھا یہ کمرہ یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے میں آپ نے بیٹ پر ہی ساؤں گا اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں بہار چلی جاؤں ٹھیک ہے جہاں جا کے سونا ہے سو جاؤں لیکن کمرے کی لائٹ بند کر کے جانا اچھا تو یہ بات ہے موسیقی 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 جی اسلام علیکم ناصر صاحب کیسے ہیں آپ مجھ گناہ گار کو کیسے یاد کر لیا آپ میں کیا واقعی ابھی اس وقت باہر ہو آپ اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں میرا منا 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 چیہا کیوائے موسیقی سال لیکم آو ناشر اندر او اندر چل کے بیٹھ کے بات کرتا ہے نہیں میک مرد یہی رکھو مجھے کہلے میں مجھے کچھ باتیں کریں ہاں چلو اندر چلو یہاں ایسے بات کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے ہاں ٹھیک تو وہ بھی نہیں جو تم کر رہے ہیں ایک بات بتاؤ بابی کے ساتھ نے برے سلوک سے کیوں پیش آ رہا ہے ایسا کیا ہو گیا ناشر جو تم مجھ سے اس طریقے سے بات کر رہا ہے تم بابی کو کے بیٹے سے ملنے سے نہیں رو سکتے وہ آیان کی والدہ ہے ناشر ناشر تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اچھا تو پھر سچ کیا ہے تم ہی بتا دو آلیہ آیان کو لینے ضرور آئی تھی لیکن اس نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر گیا ناممکن ہے آیان اب اتنا بڑھانی ہوا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے اب اسے ماں کی ضرورت ہے اسے ایک ماں مل چکی ہے ناشر وہ لڑکی کبھی اس کی ماں نہیں ہو سکتی اچھا تم جاؤ اور آیان کو لے کر ہو میں اسے بابی تک پہنچا دوں گا تاکہ وہ اس دن ان کے ساتھ رہ سکتے نہیں میں آیان کو کبھی ماں نہیں بھی چھوڑا مجھے تو اجاب کبھی ماں رہے نہ قبول نہیں اجاب کی تو تم بات ہی مت کرو وہ جس تکلیف سے گزری ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں ہے بہت دری ہوئی تھی وہ ایسے جیسے جیسے کسی نے بہت زیادہ در آیا ہوا تھا اس یہ سراسر جھوٹ ہے ناشر یہ ساری باتیں آلیا کی گڑی ہوئی ہیں وہ ہی سب ہجاب کو سکا رہی ہے میں نے خود اس کی حالت دیکھیا ابراہیم اور جہاں تک بات آیان کی ہے وہ ابھی اس سے ملنے اور اسے دیکھنے کے لئے تڑپ رہی ہیں اسے آیان کو بھولنا ہوگا کیا؟ کیا مطلب؟ ہاں یہ آلیا کا فیصل ہے میں تو بس اس پر عمل کر رہا ہوں تم اتنے سنگدل اور صفاق کیسے ہوگے ابراہیم؟ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ باتیں تم کر رہے ہو ابراہیم یہ تم نہیں ہو سکتے یہ تمہارے الفاظ نہیں ہو سکتے یہ میرے ہی الفاظ ہیں اب میں ایسے ہی ہوں ناصر اچھا تو جب اپنی ہونے والی بابی سے دو باتیں کر سکتا؟ کیا تم بھی آلیا کی طرح یہی سمجھتے ہو کہ سب کیا دھرہ اس کا ہے؟ تمہیں کیا انہیں مجھ سے ملواتے ہوئے در لگ رہے ہیں؟ یا پھر تمہیں انہیں مجھ سے ملواتے ہوئے شرم آئے گی؟ مجھے کیوں شرم آئے گی؟ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں اندر چل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں چلو، آئیے؟ چلو، آئیے؟ چلو، آئیے؟ چلو، آئیے؟ چلو، آئیے؟ چلو پہلے امید چلو، chuckles؟ چلو، آئیے ؟ یا لقد نہیںتاогда چلو، آئیے؟ امید کچھ boys موسیقی بیٹھو اب میں آیان کو بلا کر لاتا ہوں پھر تم مجھ سے خود ہی پوچھ لینا کہ وہ آلیہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے نہیں آیان سے میں بعد میں ملنوں پہلے مجھے تم اس لڑکی سے ملواؤ تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو بھئی میں کچھ اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا سمجھ دیا جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے اسے یہ بات کہنے کی جرت میرے سامنے کرنا ہو میں اسے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں یار تم بہت ڈیفکلٹ ہوتے جا رہے ہو موسیقی 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 مارو مارو جی کہیے ماروک ذرا بھارو پلیس جی اچھا مارو پتہ نہیں یہ تو وہی بتائے گا میں نہیں آسکتی ابراہیم میں جانتی ہو کہ وہ مجھے نصیحت کریں گے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اب پلیس ان سے کہیں یہاں سے چلے جائیں میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا پلیس دو منٹ میری خاطر نیچے تو آؤ میں نہیں آسکتی ابراہیم موسیقی 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 کے مرکے ہے 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 جی بری جی بری ناثر کیا ہوا ہے؟ حیریت تو ہے؟ کچھ تاثر نے میں چکتا ہی ہو رہا ہے سیرا جسم کیا ہے ناثر تمہیں کیا ہو گیا آچانک سے؟ ابھی تو تم ٹھیک تھے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ لگی نہیں ہے جس کی پورے جسم پر لگتے ہیں تو کیا چاہتا ہے شکریہ گارش مجھے کیا ہوری میگا ہوسی میگو میخوز میگوز میخوز میدی کام میخوز 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 چلو میں تمہیں ہسپیٹل لے کر جاتا میں ٹھیک میں ٹھیک ہوں تم خاک ٹھیک ہوں چلو ہسپیٹل دل دے چلو شاپشم بلائم پلیز میں ٹھیک ہوں تمہیں اچانک کیا ہو گیا تھا تھوڑی دیر پہلے تم ٹھیک تھے ہاں چو جے چو کچھ بھی ہویا تو ہمارے گھر کی وجہ سے ہویا میرے گھر کی وجہ سے کیا مطلب ہے تمہارا مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے بھائی خیریت تو ہے خیریت تو نہیں ہے مجھتی مرتبہ جی چھم میں خالے جان سے ملنے آیا تھا تو میرے دل کی درکت تین سونے لگی تھی یہاں پورا جسم چلنے لگا تھا لیکن میں نے گنور کر رہا ہے اب بھی جب میں آؤں تو میں ایسے ایسا گھر جیسا یہ پورا گھر بکٹی کی دیوار بن گیا میں نے چیڑیاں کو ہاتھ لگا ہے تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بھی سلگ رہے ہیں میری میری سانس پند ہونے لگی یہ ایسے لگا جیسے ہر طرف شولے شولے پہلے ہو جیسے 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 کسی نے چاروں طرف آگے لگا دی ہے کیا واقعی آپ نے کہا نہیں دیکھا آپ نے محسوس کیا نہیں چون دیکھ کوئی ایسے میں وہ بھی محسوس نہیں کی تمہیں اچھی نہ لگی ہو نہیں یار میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا کیا ہو گیا ہے تمہیں مجھے لگتا ہے تمہارا بی پی شوٹ کر گیا چلو ہسپیل چلتا برائن مجھے بی پی کا کوئی ایشو نہیں ہے کھٹ مجھے میں نے کچھ محسوس نہیں کیا نہیں یار کچھ بھی محسوس نہیں کیا میں نے اجات کی بھی یہی کیفیات تھی اس کے ساتھ بھی خیئی سا پوچھ ہوا تھا اب تم مجھے ڈرہ رہے ہو نا سر تو میں ڈرنا چاہیے اپرائی جس تٹکی کے پاس نہیں چکا ہو سکتا ہے ہمارے ہارے سوال کا جواب کسی کے پاس ہے چلو ٹھیک ہے چلو آوا are you sure you can walk yeah فیریت ہے؟ ایس 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 اپنی آو دنگا ٹھیک آجا یار بسم اللہ یہ یہاں سے جائیں گی کب مجھے سخت الجن ہو رہی ہے سے دیکھ 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 کر اور فوات اسے تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے کتنے سکونسس ہو رہا ہے جیسے میں جیسے میں یہاں ہوں ہی نہیں اسے تو میں صبح آفیس میں بتاتی ہوں یہ آخر مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیوں چرچڑی ہو رہی ہوں؟ لگتا ہے کام کا سٹریس بڑھ رہا ہے کہا بھی تھا فوات کو کہ کچھ دن باہر ہوا آتے ہیں میں کیسے بھول گئی کہ رمضان ہے؟ میں کیسے بھول گئی کہ رمضان ہے؟ میں کیسے بھول گئی بت encompassesắm اس کاری پاک میں کیسے بھول گئی比ے جیسے بھول گئی کہ رمضان ہے میں کیسے بھول گئی کہ رجزے ہو میں کیا گئی komt ڑھ رہا ہے میں کیسے بھول گئی Turbo میں کیسے بھول گئی لگتون homes میں کیسے بھول گئی کچڑیں موسیقی موسیقی ماروخ 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 موسیقی 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 تم جہاں کئی بھی ہو مجھے بتائے میری آواز یقیناً تم تک پہنچ رہی ہوگی دیکھو میں صرف یہ چاہتا ہوں تم جو کچھ بھی کر رہی ہو کم از کم ایک بار اس کے بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچو غور کرو تم کسی کا گھر بر بات کر کے اپنا گھر نہیں بسا سکو گی تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تم ایک ورات اور اس کے دو بچوں پر کتنا بڑا ظلم کر رہی ہو یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو ابراہیم مجھے بات کرنے دو دیکھو ماروخ مجھے پتہ ہے تمہیں کچھ یاد نہیں تم اپنی یاد داشت بھول چکی ہو لیکن میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلانا چاہتا ہوں میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں سوچو جو تم کر رہی ہو تم گلتی کر رہی ہو اور میں تمہیں اس گلتی سے دور آنے کا مشورہ دیتا ہوں یار یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی تم ایسا کرو آیان کو لے آو میں اس کو بابی کے پاس چھوڑ گوں گا نہیں یار میں اسے تمہارے ساتھ نہیں پیجھوں گا البتہ میں اسے جگہ دیتا ہوں تم اسے مل لو تسلی کر لو اور پھر چلے گا نہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی اب تم اسے اس کی ماں کے پاس ہی بھیجنا چاہتے پھر اس کی نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسا کرو 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 اب میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں ضرورت نہیں اس کی میں چلا جاؤں تمہاری تیبت تو ٹھیک ہے نا ہل خود ہستا ہے وہاں بھی چاہتا ہوں تمہیں زحمت دینے کے لئے اتفاہ کرو اللہ تمہیں ہمارے بیوی کو ہمارے بچوں کو اپنے حفظ ایمان نہ رکھیں مارو 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 کیا ہو گیا آپ تینوں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اچھا بات تم آگئے ابراہیم پتہ نہیں میں اس لڑچی کے لیے کیوں پریشان ہو رہی ہوں جو بغیر کسی کو پتا ہے پتہ نہیں کب سے غائب ہے مارو غائب ہو گئی ہے مگر کیسے پچھلے دو گھنٹوں سے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم لوگ پریشان ہو گئے کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے اس کا پتہ نہیں آسمان نگل گیا کہ زمین کھا گئی اسے ابراہیم ماروخ تم اچانک کہاں چلی گئی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے دوستے نہیں ملوں گی وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم تھی کہاں میں وہ کھڑکی کے پیچھے چھپ گئی تھی کونسی کھڑکی ہاں وہ جب میور ہجاب چپن چپائی کھیلا کرتے تھے تو اس نے مجھے ایک جگہ دکھائی تھی چھپنے کی پہیں چھپ گئی تھی چا خیر اینیوے تم نے اچھا نہیں کیا ماروخ ناصر میرا بہت اچھا دوست ہے میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں وہ تم سے اوپر بات کرنے آہے گیا تھا تو تم نے اس سے بات کرنے نہیں چاہیے تھا میں نے ان سے بات تو نہیں کی لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے کیونکہ میں نے ان کے ساری بات سن لی تھی انہوں نے مجھے یہی نصیب کرنی تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں وہ آپ کے دوست ضرور ہے ابراہیم لیکن لیکن ہمدرد وہ صرف فرصرف آلیا کے مجھ سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں بلکہ مجھ سے تو کسی کو بھی ہمدردی نہیں میں بھی ایک عورت ہوں مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے آپ جانتے ہیں میں کس کرب سے گزر رہی ہوں یہ ساری ظلت اور رسوائی میں صرف اس لیے برداش کری ہوں کیونکہ میں کیوں اور نہیں جا سکتی اور میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں محبت کرتی ہوں آپ سے آپ جانتے ہیں جب جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میرا طلقیا کہ میں خود خوشی کرلوں لیکن لیکن پھر مجھے آپ کا اور آیان کا خیال آیا آپ نے خود کو روک لیا ابراہیم کاش میں کبھی آپ سے ملی ہی نہ ہوتی کاش میں اس ایکسیڈن میں مر گئی ہوتی کشوچھ آپ سے محبت نہ ہوتی نگت کا ہے روزہ نہیں رکھے گی وہ پتا نہیں پتا نہیں کیا مطلب تم نے اس کو جگہ کر پوچھا نہیں میں کیوں پوچھوں گا اس سے اٹھنا ہوگا تو خود ہی اٹھ جائے گی میں بلالتی نہیں آپ اس کے پاس نہیں جائیں گی افتاری میں اس نے آپ کی بات مانی تھی نہیں نا بس آپ بیٹھ جائیں پلیس اس نے مجھ سے جو بھی کہا تھا تمہیں اس بات کا برا نہیں ماننا چاہئے کیوں آپ میری آپ ہی نہیں ہیں ہے نا اور آپ عمر میں بھی اس سے پڑی ہیں تو اس گھر میں آپ جب تک ہیں اسے آپ کی عزت کرنی پڑے گی سمجھے ہاں میں تو سمجھ گئی ہوں لیکن تم نہیں سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہا ہوں یہی کہ جب کسی عورت کا شوہر اس کی گھر کے دروازے اس کے اوپر بند کر دے تو اس کی عزت دو قوڑی کی رہ جاتی ہے کم آن آپی پلیس مجھ سوچیں ایسا اچھا وہ ناصر بھائی کا کوئی جواب آیا یا وہ بھی ناکام لوٹے آیا ان بولانے میں آپ کی طرح انہوں نے کہا تھا کہ فون کر کے بتائیں گے لیکن ان کی کال نہیں آئی میں انتظار کرتی رہ گئی شاہلا اس کا مطلب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا نہیں پلیس میں نہیں چاہتی کہ تم اس مسئلے کی بیچ میں آؤ میں اس مسئلے میں اسی وقت آ گیا تھا جب پہلی بار آپ کا اپرائیب بھائی سے جھگڑا ہوا تھا اس وقت میں خاموش ہو گیا تھا کچھ نہیں کہا میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا تم سمجھ کیوں نہیں رہو فوات پہلی میری وجہ سے تمہاری گھرے لو زندگی متاثر ہو رہی ہے میری گھرے لو زندگی متاثر ہو رہی ہے تو ہم انہیں دیں اور ویسے بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی زندگی کی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہی ٹھیک ہے میں آج ہی آیان کو لے کر آؤں گا اور میں دیکھتا ہوں ابراہیم بھائی مجھے کیسے روکتے ہیں کرو میں میرے سر کی قسم تم کچھ نہیں کروگے کیا کر رہی ہے آپیا چیز فہا پلیز موسیقی